الحمدللہ رب العالمین احادیث فتن اور اشترات الساہ کہ صحیح فہم کے حوالے سے کیا قوائد و ضوابط ہیں یا ان احادیث کی تفہیم میں ہمیں کن باتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے اس حوالے سے ہمیں گفتو یہاں کر رہے تھے آج انشاءاللہ ہم اس گفتو کی تکمیل کریں گے دیکھیں یہ جو احادیث ہیں خاص طور پر فتن اور اشترات الساہ سے متعلق اس میں ایک بہت اہم مسئلہ ہے وہ استلاحات کا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ استلاحات جیسی ہیں ان کو اسی جگہ پہ رکھا جائے ان کو بگاڑا نہ جائے جیسے حافظ ابن حجر علی رحمہ نے پتھ الباری میں نقل کیا ہے قاضی ابن العربی علی رحمہ کے حوالے سے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ظل قوم فرعوہو المسیخ بالخائل موجمہ کہ کچھ لوگوں نے کچھ لوگ غلط طرف نکل گئے گمراہ ہو گئے اور انہوں نے جو ہے المسیح الدجال کو یعنی حا کی بجائے خا سے پڑا المسیخ پڑا اور کچھ لوگوں نے مسیح کو مسیح پڑا اپنے تین جو سیدنا مسیح ہیں عیسی ابن مریم ان سے تفریق کرنے کے لئے تو قاضی ابن العربی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان میں تفریق کی ہے اور دجال کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ مسیح الزلالہ ہے اور گویا آپ نے یہ بتا دیا کہ سیدنا عیسی علیہ السلام مسیح الحدا ہے تو ان لوگوں نے جن کا قاضی ابن العربی ذکر کر رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہے پہلے بھی ایسا ہوتا رہا کہ استلاحات کو بگاڑنے کی کوشش کی گئی یہ جو ہم نے دیکھا تھا جو محمد عیسیٰ دعود ہیں اور بھی بہت سے لوگ ہیں وہ المسیح الدجال کو ہر جگہ المسیح الدجال جو ہے وہ کہتے ہیں تو اس کا بھی دھیان کرنا چاہیے اسی طریقے سے کچھ ایسی استلاحات جو ہماری دینی روایت میں اجنبی ہیں ان کو استعمال کرنا اور ان کو سمجھنا کہ کچھ دینی استلاحات یا احادیث میں پائی جانے والی استلاحات کا وہ مرادف ہیں اور پھر ان کو بے تکلف اس کی جگہ پہ استعمال کرنا اور ایسے ان کا بار بار بیان کرنا کہ جیسے وہ ہمارے نصوص سے نکلی بھی کوئی استلاح ہے اور ایک شریع استلاح کے طور پر اس کو استعمال کرنا اس کی بہت بڑی مثال جو ہے وہ ہر مجدون یا ہر مجدون ہے ٹھیک ہے تو آرمگیڈون اس کو کہا گیا ہے بائبل کی روایتوں میں آیا ہے اور یہ خیال کرنا کہ جو الملحمہ کا تذکرہ ہے یا ملحمت العظمہ کا تذکرہ ہے یہ گویا اس کا سینونم ہے تو اس کے لحاظ سے بھی دھیان کرنا چاہیے پھر اگر اسرار عالم صاحب کی کتابوں کا آپ مطالع کریں تو وہاں استلاحات کی بھرمار ہے یعنی میرا خیال ہے کہ بلا مبالگا سینکڑوں استلاحات ہوں گی ان کی جو دجال سیریز کتابیں ہیں ان میں سینکڑوں استلاحات ہیں جو انہوں نے کوائن کی ہیں کچھ عربی کی ہیں کچھ اس میں عبرانی کی ہیں کچھ اور زبانوں کی ہیں کچھ سرائیانی کی ہیں تو وہ ان کی کتابیں تو جیسے ایک چیستان بن جاتا ہے تو اگر فلسفے میں آپ دیکھیں تو یہ دور چل رہا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ ماں بعد جدیدیت کا دور ہے پوسٹ موڈرنیزم ہے یا پوسٹ موڈرنیٹی ہے اور پوسٹ موڈرنیزم ہے تو اگر آپ ان کے آرثرز کو پڑھیں یا ایک دریدہ کو دیکھنے ہی کوشش کریں یا مشل فوکو کو یا یون بورزلار کو تو وہاں پر بھی آپ کو بہت بھاری بھاری بہت مشکل مشکل اور ہائیبریڈ قسم کی استلاحات ملیں گی یعنی کئی زبانوں سے مل کر ایک استلاحات ایک استلاحات جو ہے وہ بن رہی تو میرا خیال ہے کہ ہم اسرار عالم صاحب کو بھی فخر کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی جیسے ایک صاحب ہیں جو پوسٹ موڈرن یونرا میں جو ہے وہ لکھتے ہیں اس حوالے سے کہ استلاحات کو ہمیں ٹھیک رکھنا چاہیے بگاڑنا نہیں چاہیے اس میں ایک خاص حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع فرمایا کہ کہا کہ یہ جو بدو لوگ ہیں تم پہ غالب نہ آ جائیں تمہاری نمازوں کے جو نام ہیں ان کے حوالے سے اور کہا کہ یہ عشاء ہے اس کو وہ عطمہ کہتے تھے یعنی اس میں جو ہے وہ اونٹوں کو جو ہے وہ لے کر جاتے تھے تو تو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اس کو صلی اللہ علیہ وسلم بھی کئی جگہ پہ کہا گیا ہے لیکن اس کا امکان ہو سکتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مغرب کے لیے بھی بول دی جائے یعنی وہ وقت جو مغرب کا ہوتا ہے اور جس میں جو ہے اندھیرے پھیلتے ہیں اور عشاء کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ عطمہ کا لحظ بولا جائے اور اصل میں مراد جو ہے وہ عشاء کی نماز ہو لیکن غلطی سے لوگ اس کو مغرب کی نماز سمجھ لیں تو آپ فرما رہے ہیں کہ بھئی جو مصطلع ہے شریع دینی اس کو بدلانا جائے پھر ایک اور چیز جو ان اسطلاحات کے حوالے سے ہے کہ ان اسطلاحات میں یعنی مہدی ہے یا دجال ہے تو جو صفات یا جو اوصاف مہدی کے یا دجال کے بتائے گئے ہیں صحیح احادیث میں ان میں خود ساختہ اضافے نہ کیے جائیں یعنی خود میں اپنی سپیکولیشن کر کے اور خود جو ہے وہ چیزیں اس میں ایڈ نہ کی جائیں یعنی سے ہم نے پڑا تھا شاید عیسیٰ دعوت صاحب کے ہاں پڑا تھا کہ وہ جو ہے وہ مہدی جو ہوں گے وہ طویل القامت ہوں گے اور جو ہے وہ ایک سو اسی سے ایک سو نوے سنٹی میٹر تک جو ہے وہ ان کا قد ہوگا اور پھر اسی طریقے سے وہ اقال نہیں باندیں گے بلکہ وہ جو موڈرن رومی جو لباس ہے ان کا ہوگا اور مطلب یہ ہے کہ ان کا لباس بدویانہ نہیں ہوگا بلکہ ایک موڈرن ویسٹرن جو لباس ہوتا ہے وہ وہ پہنا کریں گے اور بقاعدہ فلان طرح کا کوٹ ہوگا ان کا اور فلان طرح کی ٹوپی ہوگی رومی ٹوپی پہنیں گے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بلا وجہ کی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تلاعب الدین ہے کہ کھیل رہے ہیں آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ اس طرح کی چیزیں خود ساختہ جو ہیں وہ اس میں ایڈ کر دیں اور ہوتا یہی ہے کہ آپ ایک کتاب پڑھ رہے ہیں اس میں بیش بیش میں احادیث بھی آ رہی ہیں بیش بیش میں ان کا اپنا اقول بھی آ رہا ہے تو جو ایک عام آدمی ہے اس کی عجیب طرح ہی کنڈیشننگ ہوئی ہوتی ہے اور وہ سمجھنے لگتا ہے بعض اوقات کہ وہ یہ کتاب پڑھ رہا ہے تو اس کو لگے کہ شاید یہ بھی کسی حدیث سے مستمبت ہے اور کسی حدیث سے یہ معلومات لی گئی ہیں تو اس کا بھی دھیان کرنا چاہیے کہ بلا وجہ میں خود ساختہ اس میں اضافے نہ کیے جائیں پھر یہ جو اسطلاحات ہیں اس میں ایک اور بات بہت اہم ہے کہ اس میں جو تاجن ہے یا ان اسطلاحات کی جو آپ کہیں کہ تنقیح میں بھی احتیاط سے کام لینا چاہیے مثلا آپ دیکھیں دو میں مثالیں دیتا ہوں اور وہ چونکہ علامات الساہ میں بڑی نشانیاں ہیں بڑی نمائی نشانیاں ان میں جو ہے مہدی ہے اور دجال ہے اب دیکھئے بعض اوقات مہدی کا جو لفظ ہے اپنے ایک خاص آپ سمجھ لیجئے کہ اطلاق رکھتا ہے اور وہ اطلاق کیا ہے وہ اطلاق یہ ہے کہ آخر اس زمان میں مسلمانوں کے ایک حاکم خلیفہ اور اگر ایک دوسری اسطلاح استعمال کریں تو ایک مجدد جو ہیں وہ سامنے آئیں گے اور یہ بات بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ وہ پیدا ہوں گے نارمل طریقے سے اور پھر ایک خاص وقت میں حالات کے حوالے سے وہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آ جائیں گے اور ان کا ایک رول جو ہے وہ متعین ہو جائے گا تو اہل تشیعہ والا ہمارا تصور نہیں ہے کہ وہ ایک غیبوبت کبرہ میں ہیں اور بارہ سو سال سے جو ہے سردہ منزار جو ہے علاقہ ہے وہاں کے ایک غار میں محبوس ہیں اور پھر وہ آخر اس زمان میں ظہور کریں گے تو ہمارا وہ تصور نہیں ہے ہمارا یہ کہ وہ ایک عام انسانوں کی طرح تولد ہوگا ان کا اور وہ ایک بڑے اچھے نیک اور صاف رکھنے والے جو ہیں وہ شخصیت ہوں گے اور مطلب یہ ہے کہ ان کا نام جو ہے وہ محمد بن عبداللہ ہوگا اور ان کا نسب جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑتا ہوگا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نسبت سے اور بھی ان کے کچھ اور صاف جو ہیں وہ بیان ہوئے ہیں کہ وہ جو ہیں وہاں جو موجود ہوں گے اور ان کی زندگی میں ہی مطلب دجال سے کنفرنٹریشن ہو رہی ہوگی اور اسی دوران کے یہ کنفرنٹریشن ہو رہی ہوگی تو سیدنا مسیح علیہ السلام کا جو ہے وہ نزول ہوگا تو اب یہ ایک پورا سینریو ہے تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک متعین جو ہے وہ شخصیت ہے لیکن اب بات یہ ہے کہ جو مہدی کا لفظ ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا ایک عام مطلب بھی ہے یعنی ایک ہادی ہے ہدایت دینے والا ایک مہدی ہے جس کو ہدایت دی گئی ہے یعنی ہدایت یافتہ کو مہدی کہتے ہیں اور جس طریقے سے مشہور روایت ہے تو اب یہاں پر مہدی کا لفظ استعمال ہوا ہے اب یہاں مہدی کون ہے مہدی وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حق کی تب اس کی رہنمائی کی اور جو ہے یہ خلفاء راشدین ہیں ان کو مہدیین کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ اتنی ہدایت پر تھے خیر پر تھے اور اسی وجہ سے گویا ان کا ایک غالب نام جو ہے یہ پڑ گیا پھر ایک کچھ روایتوں میں نبی عاقم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عیسیٰ ابن مریم یعنی سیدنا مسیح کے حوالے سے بھی لفظ استعمال کیا ہے کہ یوشکو من آش منکم ان یلقا عیس ابن مریم اماما مہدیا وحکما عدلا کہ ہو سکتا ہے اس کا امکان ہے کہ تم میں سے اگر کوئی شخص بہت لمبا جیتا رہے تو اس کی ملقات جو ہے وہ سیدنا عیسیٰ ابن مریم سے ہو وہ کون ہے اماما مہدیا وہ ایک امام ہیں پیشواہ ہیں مہدی ہیں ہدایت یافتہ ہیں اور ایک حاکم ہیں جو عادل ہیں اسی طریقے سے ایک تو وہ روایت میں آپ کے سامنے پڑھی چکا ہوں علیکم بسننتی وسننت الخلفاء الراشدین المہدیین تو اسی لیے اس روایت کے حوالے سے ابن الاسیر کہتے ہیں کہ مہدی وہی ہوتا ہے جس کو اللہ حق کی رہنمائی کر دے اور خاص اس سے مراد جو ہے وہ خلفاء المہدیین سے مراد کیا ہے وہ ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی ہیں اور کہتے ہیں کہتے ہیں کہ اگرچہ اس کا ایک اطلاق جو ہے وہ مقدس ہستیوں پر بھی ہوتا ہے لیکن یہ عام ہے جو کوئی بھی ان کی راہ پر چلے گا ان کے طریقے سے گورن کرے گا وہ مہدی ہے تو اگر آپ یہ کہیں کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز بھی خلیفہ راشد ہیں اور خلیفہ مہدی ہیں تو ٹھیک ہے اور کسی بھی زبانے میں یعنی آج کل کے زمانے میں کوئی حکمران آئے اور وہ خود اللہ اس کے رسول کے احکامات کے مطابق جو ہے وہ خود بھی زندگی بسر کرے اور اس کی گورننس جو ہے وہ بھی اللہ اس کے رسول کے احکامات کے ملکل مطابق ہو تو وہ خلیفہ راشد اور مہدی ہو سکتا ہے یہ اور بات ہے کہ خلیفہ راشدین ایک اب ہماری اسطلاح ہے اور وہ خاص ہے جو ہے وہ چار یا پانچ یعنی کچھ لوگ جو ہیں وہ چونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ خلافت میرے بعد تیس برس ہوگی تو اس میں کچھ لوگ سے یہ اتنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شامل کرتے ہیں تو اسی طریقے سے جیسے نبی عیکم صلی اللہ علیہ وسلم نے عموم میں جیسے آپ کی دعاؤں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ اللہم زینا بزینہ تل ایمان جو ہے ایمان کی زینت سے ہمیں مزین کر اور تو ہمیں جو ہے وہ ہدایت فراہم کرنے والا اور ہدایت پر رہنے والا بنا دے اور سیدنا معاوی عزی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی نبی عیکم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم مجعلو حادی مہدی وحدی بھی کہ اللہ تو اس کو بنا دے کہ لوگوں کو صحیح راہ پر لگائیں اور ہدایت یافتہ ہوں اور اے اللہ تو ان کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کو کی رہنمائی کر اور اسی طریقے سے نبی عیکم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی کہ اللہم ثبت ہو وجعل ہو حادیم مہدی اے اللہ تو ان کو جماعو عطا کر ثبات عطا کر اور ان کو حادی اور مہدی بنا تو ایک تو مہدی کا یہ لفظ ہے دیکھیں یہ عموم میں ہے لیکن ایک مہدی کا وہ خاص اطلاق ہے جو میں نے بیان کیا ہے تو اس کو بھی گڑ مڈ نہیں کرنا چاہیے اسی طریقے سے دیکھیں مہدی کے حوالے سے گفتگو چکے ہو رہی ہے تو اب جو مہدی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ عدل کرے گا اور جو ہے وہ مال قصر سے تقسیم کرے گا تو اب یہ بھی جو صورتحال ہے یہ مشترک ہے یہ صفت اور یہ مختلف عدوار میں ہو سکتی ہے ہم نے کسی لیکچر میں ذکر کیا تھا کہ حافظ اپنے حجر علی رحمہ نے کہ وہ خلیفہ ہوگا اور مال پھیل جائے گا اور وہ مال لے کر لوگوں کو تقسیم کرے گا اور کوئی لینے والا نہیں ہوگا اور ایک شخص کو دے گا تو کہے گا کہ مجھے اس کی حاجت نہیں ہے اور وہاں آپ نے دیکھا تھا کہ انہوں نے بتایا تھا کہ دیکھیں جو عمومی بات ہے یہ تو علفہ راشدین میں ہو گئی اس کے بعد یہ کہ بہت قصرت ہو جائے گی یہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز میں ہو گیا اور تیسرے میں بالکل متعین معاملہ کہ جو کسی کو دیں گے وہ انکار کر دے گا تو انہوں نے کہا کہ پھر وہ جو مہدی آخر اس زمان ہے نا اس پر اطلاق ہوگا تو اس کو بھی اسی لحاظ سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ایک وہ مہدی ہیں جو آخر زمان میں آئیں گے اور ان کے بارے میں میں نے ارز کیا ہے نا کہ اشتباع نہیں ہوگا آپ کو پتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے دعوے کیے یعنی مہدی جان پوری کا ہم نے ذکر کیا اس سے پہلے جو ہے وہ موسی بن محمون جو تھا نہیں بلکہ جو محمون تھا نا القدہ کے نام سے اس نے جو ہے وہ دعوے کیا تھا اور ہمارے قریب کے دور میں غلام عمد کاریانی نے دعوے کیا تھا تو اب وہ جو مہدی آخر زمان ہے نا تو اس کے بارے میں اشتباع نہیں ہو سکتا فلا آدمی مہدی ہے ہدایت یافتہ ہے اچھا حکمران تھا اس سے لوگوں کو ہدایت ملی یہ تو ٹھیک ہے لیکن وہ جو مہدی آخر زمان ہے وہ اس کے حوالے سے جو آپ کو معلوم ہے علامتیں اتنی جلی ہیں نا کہ ان کی موجودگی میں سیدنا مسیح کا نزول ہوگا وغیرہ وغیرہ تو اس میں اشتباع کا امکان نہیں ہے تو اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ کچھ جو ہیں وہ مشترک صفات ہوتی ہیں اور کچھ خاص صفات ہوتی ہیں جو اور لوگوں میں نہیں پائی جائیں گی پھر ایک جو بہت اہم بات ہے جو ہم دیکھتے ہیں فی زمانہ کہ کولمز میں اور کتابوں میں اور گفتگووں میں جو لوگ اس حوالے سے جیسے ایک اجلت کا شکار ہے نا اور یعنی ایسے لگتا ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ ایسے حالات برپا ہوں یعنی حالات وہاں تک پہنچیں کہ جو ہے وہ مہدی سامنے آئیں اور اس کے بعد جو ہے وہ دجال بھی مشخص ہو کر سامنے آ جائے اور پھر سیدنا مسیح کا جو ہے وہ نزول ہو اور یہ ہمارے ہاں تو چلیں آپ سمجھ لیجئے کہ خواہش ہوتی ہے کچھ لوگوں کی اور وہ چاہتے ہیں کہ چلیں ایسے معاملات ہوں جو مغربی اقوام ہیں اس میں رائری بات ہے کہ ایک بڑا طبقہ جو ہے تو وہ تو یہ کوشش کرتے ہیں خاص طور پر اسرائیل وغیرہ کے حوالے سے تو بہت سے ایسے معاملات ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ سینیریو پیدا ہو اور آپ کو معلوم ہے کہ یہود جو ہیں وہ تو صدیوں سے انتظار میں ہیں کہ ان کا مسائح آئے گا اور ان کے برے دن ختم ہوں گے اور دنیا پر غلبہ ہوگا تو وہ تو چاہتے ہیں کہ ایسے حالات پیدا ہوں اور یہ میرا خیال ہے کہ لیٹ نائنٹیز میں یا دو آزار کے بعد ایک کتاب چھپی تھی دو آزار کے بعد اشارت چھپی تھی فورسنگ گارڈز ہینڈ گریس ہیلسل ایک خاتون تھی جو بہت سے امریکن پریزیڈنٹس کے ساتھ ان کی مشیر کے طور پر بھی رہی ہیں وہ بہت اچھی کتاب ہے یہ بتا رہی ہے کہ یہ جو زائنسٹ ہیں اور اسی طریقے سے جو کرسچن زائنسٹ ہیں اور جو ایونجلسٹ ہیں وہ گویا وہ چاہتے ہیں کہ حالات ایسے برپا ہوں تو فورسنگ گارڈز ہینڈ یعنی آپ جیسے یعنی خدا کو مجبور کرنا کہ بھئی وہ حالات ہم پیدا کر دیں تاکہ اس کے بعد پھر ہمارا مسایہ آئے تو اس طرح ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے کہ بھئی وہ مسید اقصہ کے نیچے سرنگے بنا رہے ہیں اور جناب اس کو گرا دیں گے اور جب گرا دیں گے تو پھر اس کے بعد عربوں میں اشتعال پیدا ہو جائے گا اور پھر جنگیں برپا ہوں گی اور پھر ان کا مسایہ آئے گا تو یہ چیز جو ہے یہ بہت اہم ہے یہ والی بات کہ اس کو بھی ہمیں دھیان کرنا چاہیے اور عجیب سا لگتا ہے مجھے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں ہمارے ہاں کہ جو برے حالات اور ترمائل اور جو انتشار ہے اور جنگیں ہیں وہ ان کی خبر ان کو ملتی ہے تو جیسے ان کی آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم نہیں کہتے تھے آپ سے کہ تیسری عالم گیر جنگ جو ہے وہ ہونے والی ہے کبھی کبھی ہسی آتی ہے کہ تیسری عالم گیر جنگ کو ایسے وہ کہتے ہیں کہ جیسے وہ کوئی تقدیرات یا مقدرات الہیہ میں سے ہیں کہ تیسری عالم جنگ جیسے کوئی مشروع چیز ہے اور قرآن و سنت میں آیا ہے اب وہ کیا رہا ہے کہ وہ ملحمہ کی روایتیں جو کہ ویسے بہت کمزور ہیں زیادہ تر ان سے ایک پوری تھیری بنا کر کہ تیسری عالم گیر جنگ جو ہوگی اب وہ گویا وہ ملحمہ ہوگی اور جس کے بعد وہ سارے ایونٹس جو ہیں وہ انفولڈ ہوں گے تو یہ بھی جو ہے وہ عجیب سی بات ہے اور مجھے اس میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے فرسٹریشن بھی بہت ہے اور کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے پوری پوری زندگیاں لگا دیں اور دین کے غلبے کے لیے اسلامی انقلاب کے لیے اچھے حالات کے لیے اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ اتنی ایفرٹ کے بعد اور آپ دیکھیں نا اہیائی طرحیقیں ہیں ان کو بھی اب لگ بھگ جو ہے وہ سو برس ہونے کو آ رہے ہیں لیکن کوئی نتیجہ نکل نہیں پا رہا بظاہر خارج میں تو پھر وہ ان کو لگتا ہے کہ چلے ہم سے تو کچھ ہو نہیں رہا تو پھر وہی جو تقوین کا معاملہ ہے وہی جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائے وہی جو ہے اللہ کی قدرت حرکت میں آئے اور ڈیوائن انٹرونشن کے ذریعے سب ہو جائے تو بعض وقت لگتا ہے کہ کافی جو ہے وہ ایک اور واقعتاً ایک آپ سمجھ لیئے کہ ٹریجک صورتحال پیدا ہو جاتی ہے اور ہمارے بڑے مشہور شاعر ہیں وہ انور مسعود ویسے تو وہ مزائیہ شاعر ہیں لیکن کچھ انہوں نے سنجیدہ شاعری بھی کی ہے تو ان کی ایک غزل ہے اس کے دو ایک اشاعر مجھے بار بار یاد آتے ہیں جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے کہ وہ ان کے اشاعر کیا ہیں کہتے ہیں کہ کب زیاں بار تیرا چہرہ زیبا ہوگا کیا جب آنکھیں نہ رہیں گی تو اجالہ ہوگا اور مشغلہ اس نے عجب صوب دیا ہے یارو عمر بھر سوچتے رہیے کہ وہ کیسا ہوگا تو وہی بات کہ وہ اسلامی انقلاب ہے اور اسلامی حکومت ہے اور خلافت ہے معلوم نہیں کب جو ہے وہ اس کا رہور ہوگا اور جب ہماری آنکھوں سے روشنی ختم ہو جائیں گی تو پھر جو ہے وہ ابی ریبت انور مسعود نے تو یہ اس کے لیے نہیں کہا میں تو اس کا اطلاق کرنا ہوں تو یہ ایک صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے تو اس میں دیکھیں بنیادی بات کیا ہے بنیادی بات یہ ہے کہ جو امور تقوینی ہوتی ہیں اس میں ہمیں کچھ نہیں کرنا یعنی جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا ماذا اللہ جو روایتوں میں آیا ہے کہ بدکاری پھیل جائے گی جہالت عام ہو جائے گی تو پھر قیامت آئے گی تو کیا ہم کہیں گے چونکہ اللہ کے نبی نے پیشگوئی کی ہے تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم اس پیشگوئی کو پورا کریں اور ہم ان خرابیوں میں پڑیں تاکہ وہ بات جو ہے وہ پوری ہو تو ماذا اللہ ایسی بات تو نہیں ہے تو ہمیں مطلب وہ حالات ہم پر آئیں گے تو ہمیں کچھ ہدایات دی گئی ہیں تشریح میں اور کہ یہ رہنمائی کی گئی ہے کہ تمہیں یہ کرنا ہے لیکن تمہیں یہ حالات پیدا کرنا ہے تمہیں یہ سینریوز جو ہیں وہ کریئٹ کرنے ہیں تو یہ کوئی ہماری جو ہے وہ ذمہ داری نہیں ہے اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس میں جو آپ پتہ رہے ہیں مارکسسٹ جو تصفرات ہیں ان کا بھی بڑا دخل ہے مارکسسٹوں کو کبھی آپ دیکھیں تو ان کیا یہ ہوتا ہے کہ حالات کو خراب ہونا چاہیے اور حالات خراب ہوں گے اور حالات ایک خاص طرح سے جو ہیں وہ ایک آپ سمجھ لیجئے کہ ٹپنگ پوائنٹ تک پہنچیں گے تو پھر اس کے بعد وہاں سے انقلاب کی راہ ہموار ہوگی اسی لئے آپ کو پتہ ہے کہ جو اس طرح کی انقلابی جماعتیں ہوتی ہیں وہ اس طرح کا جو ویلفیر وغیرہ کا کام ہوتا ہے اس کے خلاف ہے کہتے ہیں کہ ویلفیر کا کام تو چونکہ بنیاری طور پر کیپٹلزم کے سٹرکچر کو سپورٹ کرنے کے لیے ہے اور یہ انقلاب کی راہ کو روکنے کے لیے ہے اور یہ جیسے آپ سمجھ لیجئے کہ ایک سیفٹی ویلو ہے سارا یہ جو انجیوز ہوتی ہیں اور جناب ون پوائنٹ ایجنڈا رکھنے والی جو جماعتیں ہوتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں حالات خراب ہوں خراب ہوں خراب ہوں بھئی خراب ہوں گے حالات بہت تنگ ہوں گے تب ہی تو عوام مشتعل ہوں گے لیبر کلاس مشتعل ہوگی اٹھے گی اور اٹھ کر وہ انقلاب برپا کرنے کی کوشش کرے گی تو اس لحاظ سے بھی دیکھئے ایک حدیث ہے اگرچہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی سنت جو ہے وہ ثابت نہیں ہے لیکن ایک کال کے طور پر ہم ایک معصور کال کے طور پر اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ فتنہ جو ہے وہ سو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی لانت ہو اس شخص پر جو اس کو جو ہے وہ بیدار کرتا ہے تو وہ بات کے فورسنگ گارڈز ہینڈ ہمیں یہ کام نہیں کرنا اب اس میں آپ دیکھئے نا کہ تاریخ میں ایسا ہوتا رہا کہ کچھ لوگوں نے جیسے یہ یعنی اس کو برپا کرنے کے لیے یا اس سینیریو پیدا کرنے کے لیے کچھ چیزوں میں جیسے تبدیلی پیدا کی یعنی سیدنا حسن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں محمد بن جو ہے وہ عبداللہ بن الحسن جن کو نفس زکیہ کہا جاتا ہے تو انہوں نے بھی اپنا لقب جو ہے وہ مہدی قرار دے دیا اور ابن کثیر کہتے ہیں کہ تلقب بالمہدی تعمن یا تمعن ان یکون ہوا المذکور فی الاحادیث تو کہتے ہیں کہ جی انہوں نے مہدی لقب کر لیا اس آرزو میں کہ اس تمہ میں کہ وہی جو ہیں وہ مہدی مذکور ہوں جو جس کا تذکرہ احادیث میں ہوا ہے تو کہتے ہیں کہ فلم یکن بھی ولا تمہ لہو ما رجاہو ولا ما تمناہو لیکن ایسا نہ ہو سکا اور جو ان کی امید تھی جو ان کی تمناہ تھی وہ پوری نہیں ہوئی اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ جو آباسی خلیفہ تھا اس نے بھی جو ہے وہ جو منصور کا بیٹا تھا اس نے بھی مہدی لقب اختیار کیا اس کے بارے میں ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس نے بھی جو ہے مہدی کا لقب اختیار کیا اس امید میں کہ وہی جو ہے وہ معود بھی ہو اس کا احادیث میں تذکرہ کیا ہے کہتے ہیں کہ فلم یکن بھی تو کہا کہ ایسا نہیں تھا تو کہتے ہیں بس نام میں اشتراک ہو گیا نام رکھنے سے کیا ہوتا ہے فیل میں تو یعنی حالت میں عامال میں تو بہت فرق ہے اور کہتے ہیں کہ بھئی وہ تو اس وجہ سے ہے کہ وہ تو آخر زمان میں آئیں گے اور جس وقت دنیا جو ہے وہ فساد سے بھری ہوگی اس کو جو ہے وہ امن سے بھر دیں گے اور پھر وہی بات کہ ان کے دور میں ابن کثیر کہتے ہیں کہ ان کے دور میں جو ہے سیدنا مسیح علیہ السلام کا نزول ہوگا دمشق میں تو وہ تو ظاہری بات ہے نہ ہوا ایسا لیکن انہوں نے تو خیال کیا کہ ایسا ہوگا یا جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا جو مہدی جان پوری کا تو انہوں نے جو ہے وہ ان کا نام جو ہے محمد بن یوسف تھا تو انہوں نے اپنا نام بھی بدلا اور پھر اپنے والد صاحب کا بھی نام بدلا ٹھیک ہے اور اپنے والد کا نام جو ہے عبداللہ رکھ دیا اپنے ماں کا نام آمنہ رکھ دیا اور پھر ان کے یہ نام لوگوں میں پھیلائے بھی یعنی بتانے کے لیے کہ دیکھیں جی یہ علامت جو ہے وہ اب میرے اندر پائی جا رہی ہے اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے برد صغیر میں غلام عمد قادیانی نے جو کیا ہے معاملہ اور قادیان میں ایک منارہ بنایا تھا منارہ ہے جو ہے مسیح کے جس کے اوپر کیونکہ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ دمشق کے مشرقی طرف میں ایک منارہ ہوگا جس پر سیدنا مسیح علیہ السلام کا نزول ہوگا تو انہوں نے وہاں پر جو ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اس پیشگوئی کو ایک منارہ بھی وہاں بنایا ہوئے اور ابھی بھی وہ منارہ وہاں پر موجود ہے تو یہ جو بات ہے کہ اس کو دیکھنا چاہیے کہ یعنی جالی طور پر ان علامتوں کو پورا کرنے ہی کوشش کرنا اور یا یہ ہے کہ حالات ایسے برپا کرنے ہی کوشش کرنا کہ جس میں یہ چیزیں جو ہیں سامنے آئیں تو یہ رویہ ٹھیک نہیں اب یہ بات کہ کیا کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا یعنی ہم نے جو کہ اطلاقات کی بات کی تھی کہ کیا کبھی بھی جذب نہیں ہو سکتا کچھ چیزوں کے بارے میں تو انہیں ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے اطلاق ہوا ہے مثلا خوارج والی روایات ہیں ان کا اطلاق کیا گیا خوارج پر اور اگرچہ وہ عام ہے بات کے دور میں بھی ہوگا یعنی جدید دور میں بھی اس طرح کے گروہ پیدا ہوئے جو علامتیں وہاں پائی جاتی تھی وہ علامتیں جدید دور میں بھی پائی گئی تو جو نیو خوارجائٹ جن کو کہا جاتے ہیں تو جس طرح اعتظال جدید ہے اعتظال جدید پیدا ہوا کلونیلزم میں اور اب جو ہے وہ پوسٹ کلونیل پیریڈ میں اب جو ہے وہ آپ سمجھ لیجئے کہ جدید جو ہے وہ خوارجیت بھی جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے تو اسی طریقے سے ایک آن مثال میں دیتا ہوں جس میں ایک پیشگوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اور پھر وہ جیسے سامنے آگئی جس طرح سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے نا یعنی وہ ان کی پہلی روایت ہم نے پڑھی کہ بھئی مجھے دو برطن دیئے گئے اور ایک کو میں پھیلاتا ہوں اور ایک کو اگر میں پھیلاؤں جو عمارت السبیان ہے یعنی لڑکوں بالوں کی لونڈوں کی جو عمارت ہے حکومت ہے اس سے اور رأس ستین اور ساٹھ کی دہائی سے تو وہ ان کی ہو گیا معاملہ تو اس سے پہلی چلے گئے دنیا سے ستاون میں ستاون ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد پھر جو معاملات ہوئے بنو میہ کے وہ بہت کچھ اطلاق جو ہے وہ اس پر ہو گیا مجھے کے روایتوں میں آتا ہے نا کہ حلاق امتی آلہ یدی اغیب لمت قریش کہ میری امت کی حلاقت جو ہے وہ قریش کے کوئی لڑکے بالوں کے ہاتھوں میں ہوگی تو وہ اس کی اطلاقات بھی ہوئے مثلا ایک روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ میری امت میں جو ہے وہ جو ہے وہ ایک قذاب پیدا ہوگا اور ایک مبیر پیدا ہوگا تو اس کے بارے میں امام نوی کہتے ہیں کہ بھئی جو قذاب ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ تو ہم نے دیکھ لیا وہ اس سے مراد یعنی ایک بڑا جھوٹا جو پیدا ہوا قریب میں وہ تو مختار بن ابھی عبید السقفی تھا اور وہ اس نے جو ہے وہ آپ سمیل یہ دعویٰ کیا کہ میرے پاس جو ہیں وہ جبریل آتے ہیں بلکہ اگر آپ وضع حدیث کی جو پورا ہسٹری پڑھیں تو اس میں اذکر آتا ہے اس کا کہ اس نے ایک محدث کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ بھئی تم ایسا کرو محدث بھی کیا بھئی حدیث پڑھنا اور کوئی صاحب تھے تو ان سے کہا کہ بھئی تم ایسا کرو کہ ایک حدیث کھڑ دو جس میں تذکرہ ہو کہ اللہ کے نبی نے میرے لئے پیشنگوئی کی تھی اور میرے بارے میں ذکر کیا تھا کہ میں ان کے بعد خلیفہ ہوں گا تو اور میں تمہیں اتنا پیسہ دوں گا تو وہ جو صاحب تھے وہ بھی کوئی دو نمبر ہی تھے رہری بات ہے اسی ویسے ان کے پاس وہ گیا تھا ان نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا تو معاملہ بہت حساس ہے وہ تو چونکہ حدیث بہت سخت ہے تو تم اگر کرو کسی بھی خلیفہ ابو بکر عمر عثمان علی ان کی طرف منصوب کر کے کہو ان کا کال ہے تو ٹھیک ہے وہ میں تیار ہوں اور پیسے بھی کم کر لو اسی حساب سے یعنی پیکج تھوڑا کم کر لو لیکن بہرحال اللہ کے نبی سے کی طرف منصوب کرنا وہ ذرا مشکل ہے تو اس نے کہا کہ بھئی وہ لیکن کہا گے اللہ کے رسول کی طرف روایت یہ وہ آقد ہے وہ موقع ہو جائے گی وہ زیادہ میری بات جو ہے پکی ہو جائے گی تو ان صاحب نے کہا کہ والعذاب و اشد لیکن عذاب بھی تو شدید ہے نا تو وہ یعنی یہ وہ صاحب ہیں تو اسی طریقے سے جو مبیر ہے جو بہت بربادی کرے گا جو بہت فساد مچائے گا لوگوں کی گردنیں کٹے گا تو وہ کہا کہ پھر یہ لوگوں نے یعنی اس پر جو ہے علماء کے اتفاق ہوا کہ اس کا جو بڑا اطلاق ہے وہ حجاج بن یوسف پر جو ہے وہ کیا گیا تو یہ جو اسی طریقے سے دیکھیں کچھ پیشگوئی کی روایتیں ہیں نا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا سیدنا امار رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ ویحا امار تقتلہ الفیعت الباغیہ کہ بڑی خرابی ہو بربادی ہو امار کے لیے کہ اس کو جو ہے وہ جو باغی گروہ ہے وہ ان کو جو ہے وہ شہید کرے گا اور جب یہ واقعہ ہو گیا نا کیونکہ آپ کو معلوم ہے سیدنا علی عزی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے لڑ رہے تھے اور سیدنا معاویہ عزی اللہ تعالی عنہ کی جو لشکر کی طرف سے ان کو شہید کیا گیا تو اس وقت پھر کچھ لوگوں نے یعنی چھوڑ دی جنگ اور بلکہ کچھ لوگوں نے ساتھ بھی چھوڑ دیا سیدنا معاویہ کے لشکر کا کہ جیسے اب تو یہ بات واضح ہو گئی کہ سیدنا علی عزی اللہ تعالی عنہ حق پر ہیں اور جو فیہ باغیہ ہے وہ سیدنا معاویہ کا جو ہے جتھا ہے یہ اور بات ہے کہ جب سیدنا معاویہ عزی اللہ تعالی عنہ کے سامنے یہ ساری بات رکھی گئی کہ بھئی امار شہید ہو گئے ہیں اور یہ روایت ہے تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس کی ایک تعویل کر لی اور ایک بات بنا لی جیسے اور کہا کہ بھئی اصل میں قتل اس کو انہوں نے کیا ہے جو ان کو لے کر آئے ہیں یعنی جنہوں نے قتل کروانے کا یا ان کو شہید کروانے کا جو سبب بنا ہے نا گروہ اصل میں تو وہ ہے وہ ہم نہیں ہیں وہ دوسرا گروہ ہے بارا تو میں یہ اس کرنا تھا کہ بھئی کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ نے پیش گئی کی اور وہ سامنے آگئی وہ دیکھ لی گئی پھر سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ نے پیش گئی کی کہ یہ جو ابنی حازہ سید کہ یہ جو میرا بیٹا ہے یہ سردار ہوگا وَلَا اللَّهَ يُسْلِحَ بَيْنَ فِيَتَئِينَ عَظِيمَتَئِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ کہ اللہ تعالی جو ہے یا من المسلمین کہ اللہ تعالی جو ہے یہ میرا بیٹا سردار ہے اور اللہ تعالی ان کے ذریعے جو ہے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلح پیدا کر دیں گے تو یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں پر بلکل ہم کہہ سکتے ہیں کہ اطلاق کیا گیا اور اطلاق پورا پورا ہو گیا یعنی کچھ تو کچھ افراد کے حوالے سے تھا وہ بھی پورا ہو گیا اور بعض اوقات کچھ اوصاف بیان ہوئے ہیں تو اس کا تعیون کیا گیا اور بہرحال وہ تعیون جو ہے وہ ٹھیک رہا اس میں کوئی غلطی نہیں ہوئی اچھا اب ایک آت چیز جو رہ گئی ہے اشراط الساہ کی روایات کے حوالے سے اس میں ایک جو مسئلہ ہے وہ ترطیب کا مسئلہ ہے کئی حدیث میں جیسے رکھتا ہے کہ جیسے یکے بات نیگ رہے یا پی بپی معاملات ہوں گے ایک تو مشہور حدیث ہے سیدنا عزیفہ بن عسید الغفاری والی کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ صحابہ پر باہر تشریف لائے اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم آپس میں کچھ گفتگو کر رہے تھے تو کہا کہ بھئی تم کیا گفتگو کر رہے ہو ماتذہ کرون تو کہا کہ نسکر الساہ ہم جو ہے وہ الساہ کے بارے میں آپس میں تبادلہ خیال کر رہے ہیں تو فرمائے کہ انہا لن تقوم حتی ترون قبلہ عشر آیات کہا کہ قیامت ہر کس قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم اس سے پہلے تو پھر آپ نے تذکرہ کیا اب یہاں دس علامتیں ہیں اور ان میں ترطیب نہیں رکھی گئی ملحوظ خاص طور پر بس جو آخری چیز ہے نا وہ ہمیں اور احادیث سے پتہ لگتا ہے کہ جیسے وہ بلکل لاسٹ ایونٹ ہے ورنہ یہاں پر جو ہے دجال کا ذکر پہلے ہے اور اسی طریقے سے طلوع شمس میں مغرب پہلے اور نزول عیسیٰ بعد میں ہیں اور جبکہ ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو اسی طریقے سے جیسے ایک روایت ہے کہ یعنی کوفہ میں جو ہے وہ ایک سرخ آندھی سی چلی تو ایک صاحب آئے اور ایک دم بلکل بکٹو ٹو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس آئے اور کہا کہ یا عبداللہ ابن مسعود جا تسا تو کہا کہ عبداللہ ابن مسعود نکتہ ہے کہ قیامت تو آگئی تو روایت کہتی ہے کہ تو وہ عرام سے ٹیک لگائے ہوئے تھے تو ایک دم آگے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا انہ سعات لا تقوم حتی لا یقسم مراس ولا يفرح بغنیمہ یا ولا يفرح بغنیمہ کیا ہاں کہ اسعا قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ جو ہے وہ مراس تقسیم نہیں کی جائے گی اور جو ہے وہ کوئی جنگیں ہوں گی بڑی بڑی اور اس میں جو غنیمت حاصل ہوگی تو اس پر کوئی کسی کو خوشی نہیں ہوگی کچھ روایتوں میں تذکر آیا ہے بہت بڑی بڑی جنگیں ہوں گی اور بے تاشا لوگ مارے جائیں گے اور اس میں جو فتح جس کو ہوگی اس کے لیے بھی کیا فتح ہوگی اور کیا کرے گا اس غنیمت کے کہ جب اس کے اپنے قبیلے کے اور اس کے اپنے گھر کے لوگ بھی مارے جائیں تو اسی طرح کے سے کچھ اور احادیث میں ایک ترتیب سی سامنے آتی ہے کہ کہ بھئی تم جو ہے جزیت العرب سے جنگ کروگے اللہ تمہیں فتح دے گا پھر فارس سے پھر اللہ فتح دے گا پھر روم سے پھر اللہ فتح دے گا پھر تم رجال سے جنگ کروگے تو اللہ فتح دے گا تو نافع جو اس حدیث کے ایک راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ تو کہتے ہیں کہ جابر میرا نہیں خیال کہ دجال خروج کرے گا یہاں تک کہ روم جو ہے وہ فتح کر دیا جائے تو اسی طرح کے سے کئی حدیث ہیں جس میں ایک ترتیب بیان ہوئی ہے تو امام قرطبی فرماتے ہیں اب دیکھیں یہ جو ایک اتنا حصہ ہے یہ لگتا ہے کہ جیسے اس کا سیکونس تو ایسا ہی ہے یعنی اب دجال سے پہلے مہدی ہیں مہدی کے دور میں دجال ہے اور یا دجال کا ظہور پہلے ہو گیا اور پھر مہدی کا اسی دوران ہوا اور اس کے بعد پھر نزول مسیح ہے پھر اس کے بعد یاجوج ماجوج کا خروج ہے یہ تو بالکل واضح ہے اسی طریقے سے ایک روایت میں فرمایا کہ امران بیت المقدس خراب یسرب کہ بیت المقدس کی آبادی جو ہے وہ مدینہ کی یعنی یسرب کی خرابی ہے وَخَرَابُ یسرب خروج الملحمہ اور جب یسرب میں کی بربادی ہوگی تو پھر اس وقت جو ہے ملحمہ کا خروج ہو جائے گا ملحمہ ظاہر ہو جائے گی وَخُرُوز الملحمہ فَتْحُ قُسْطُنْتِنِيَا اور کہا کہ جب یہ ملحمہ شروع ہو جائے گی تو اسی کے زہل میں پھر جو ہے قُسْطُنْتِنِيَا جو ہے قُسْطُنْتِنِيَا جس کو کہا جاتا ہے وہ فتح ہو جائے گی وَفَتْحُ الْقُسْطُنْتِنِيَا خُرُوجُ الدجَّال اور جو قُسْطُنْتِنِيَا کی جو فتح ہے وہ اس سے جو ہے دجال کا خروج ہو جائے گا اس سے وہ یہ معاملہ کرے گا تو یہ جو میں نے عرض کیا ہے کہ کچھ جگوں پر تو ہمیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے وہ ترتیب ہے اس ترتیب کو جو ہے وہ سامنے آئے گی لیکن بہت سی چیزوں میں ہمیں معلوم نہیں اب جس طرح آپ دیکھئے کہ خروج شمس میں طلوع شمس میں مغربی ہے کچھ لوگوں نے اس کو جو ہے وہ دعوت الارض سے پہلے دکھایا ہے کچھ لوگوں نے اس کو تین خصوف کے بعد دکھایا ہے حالانکہ ایسا لگتا ہے کہ جو طلوع شمس میں مغربی ہے وہ تو بالکل گیا آخری چیزوں میں سے ہے جیسے ایک روایت میں آتا ہے کہ ان اول آیات خروجا طلوع شمس میں مغربی ہے وہ خروج دابا علی الناس روحن کہتے ہیں کہ جو بالکل آخری ٹرمینل قسم کی جیسے علامتیں ہیں تو اس میں جو ہے وہ مغرب کا جو ہے اور اسی طریقے سے چاشت کے وقت دابت الارض کا ظاہر ہونا اور یہ جو روایت کہتی ہے کہ یہ دو ہیں اب ان میں سے جو بھی پہلے ظاہر ہو جائے طلوع شمس من المغرب یا جو ہے وہ دابت الارض تو کہا کہ ان میں سے جو بھی پہلے آئے گی تو دوسری بالکل اس کے ساتھ لگی بھی ہوگی اور اصل میں لگتا ہے کہ یہ وہ ایونٹس ہیں کہ جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا تو جس طرح ایک انفرادی شخصیت یا انفرادی انسان کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے نزا کے عالم میں ان اللہ یقبلو توبت العبد مالم یغرغر کہ اللہ تعالی جو ہے وہ بندے کی توبہ قبول کرتے ہیں جب تک کہ وہ موت جو ہے وہ گلے میں نہ آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نزا سے پہلے پہلے یعنی علامات موت جو بالکل جلی ہو جائیں اس سے پہلے پہلے توبہ کا دروازہ ہے تو اسعہ کیا ہے اسعہ دنیا کی عجل ہے نا دنیا کی موت ہے تو دنیا کی نزا کیا ہے دنیا کی نزا یہ ہے کہ سورج کا مغرب سے نکلنا اور دابت الارض کا آ کر بالکل حق اور باطل کو مبرہن کر دینا اور اس کے بعد گویا پھر اب کوئی رجوع کرنا بھی چاہے تو اس کا رجوع جو ہے وہ قبول نہیں ہوگا تو اس میں بھی وہی بات ہے کہ جتنا ہم پر واضح کر دیا گیا ہے جو بالکل تجکن کے ساتھ ہیں کہ پہلے یہ پھر یہ پھر یہ وہاں تو ہم اس کو مانیں باقی کو آپ جیسے اس طرح قیامت کے بہت سے معاملات متشابہات میں سے ہیں تو اس کو بھی متشابہات میں سمجھ کر اس کو بھی بہت زیادہ اس کا تعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے آخری بات جو ہے اس میں اس حوالے سے جو اشراط الساہہ ہیں اور جو ملحمت العظمہ ہے اور فتن کی روایتیں ہیں اس میں جو ایک بڑی خرابی سامنے آئی ہے اور خاص طور پر جدید لٹریچر میں سامنے آئی اس کی طرف ہم نے اشارہ بھی کیا وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ تعین کرنا شروع کر دینا سال مہینوں کا تعین کرنا شروع کر دینا کہ اس سال میں یہ ہوگا پھر یہ ہوگا پھر یہ ہوگا اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ جو جدید خاص طور پر جو آرثرز ہیں اور اسی طرح سے وہ سینیریوز جو ہیں پورے پورے بناتے ہیں پورا ایک ٹائم ٹیبل دے دیتے ہیں کہ اس سال میں یہ ہوگا پھر یہ ہوگا پھر یہ ہوگا پھر یہ ہوگا تو یہ بات کہ قیامت کم آئے گی اور بالکل سال مہینے کے ساتھ تعین یہ جیسے جتنی بھی روایتیں ہیں جس میں یہ بات بیان ہوئی ہیں وہ روایتیں جالی ہیں حافظ ابن قیم علی رحمہ کی کتاب جو ہے اس میں ہوتی ہیں محضرکات کیا ہوتے ہیں اور علامتیں کیا ہوتی ہیں یعنی وہ کیا علامتیں ہیں کہ جو پائی جائیں متن کے اندر تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ روایت جو ہے وہ جالی ہے گھڑی ہوئی ہے طبع زاد ہے تو فرماتے ہیں کہ یعنی اگر حدیث میں ہونا فلاں تاریخ میں یہ ہوگا فلاں تاریخ میں یہ ہوگا اذا کانا سنت قضا وقا کی توقیت کہ بھئی جب فلاں فلاں مہینہ ہوگا تو یہ ہوگا اور یہ ہوگا جب یہ مہینہ ہوگا تو یہ ہوگا یہ ہوگا تو کہتے ہیں یہ سب کے سب جو ہیں یہ جھوٹی باتیں ہیں یہ حدیث یعنی جو گویا جس حدیث میں آپ کو اس طرح کی باتیں پتہ لگیں تو گویا یہ سمیل آ رہی ہے اس کے اندر سے اس کے جالی ہونے کی تو کہتے ہیں جی شیطی کے سے ایک حدیث جو ہے لوگوں نے گھڑ لی ہے کہ قول القذاب العشر یہ بہت ہی بڑے جھوٹے اور لپاٹیے کی جیسے ایک بات ہے جو حدیث کے طور پر مشہور کر دی گئی کہ اذن قصف القمر فی المحرم کان الغلاء والقتال وشغل السلطان اور کہا کہ جب جو ہے وہ قمر جو ہے وہ محرم میں جو ہے وہ چاند گرہن ہوگا تو پھر بڑی بربادی ہوگی اور جناب جنگ ہوگی اور سلطان جو بادشاہ ہے یا حکومت ہے وہ بلکل جو ہے وہ ترموائل کا شکار ہو جائے گی اور جو ہے سفر میں اگر جو ہے وہ قصوف ہوگا چاند کا تو پھر یہ 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 ہوگا یہ اس طرح کی روایتیں ہمارے بہت مشہور ہیں محرم میں یہ ہوگا اس سال رمضان میں یہ ہوگا پھر یہ ہوگا پھر یہ ہوگا اس طرح کی زیادہ تر روایتیں جالی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح جو جھوٹا آدمی ہے جس نئی حدیثیں گھڑی ہیں وہ مختلف مہینوں کے بارے میں اس طرح کی باتیں جو ہے وہ کرتا رہتا ہے اور کہا حدیث حاضل باب کل لہا قذب کہ اس باب کی جس میں مہینے اور سن کے تعیون کے ساتھ گفتگو کی جاتی ہے وہ ساری کی ساری جھوٹی ہیں اب اس میں آخر میں ایک عبرت کے لیے ایک صاحب ہے فہد سالم ان کی بھی ایک کتاب ہے اور وہ اشراط تو ساہب پر ہیں اور اس پر انہوں نے بقاعدہ متعین کیا ہوا ہے کہ بھئی جو ہے وہ ایک تو انہوں نے بتایا کہ جو ہے وہ دجال ایک تو مسلمان ہوگا اور پھر یہ ہے کہ مہدی کے ظہور سے پہلے بلکہ وہ ایران کا حکمران ہوگا بلکہ وہ اس پر بھی نہیں رکے انہوں نے بقاعدہ سراہت سے بتا دیا کہ یہ جو محمد خاتمی ہے وہ جو ہے وہ بنیادی طور پر جو ہے وہ دجال ہے اور اس کا لقب انہوں نے آیت اللہ گربہ گربہ چوف رکھا ہے یعنی آیت اللہ گربہ چوف ان کا نام رکھا ہے اور پھر اس کے بعد تاریخیں بتائی ہیں پورا ٹائم ٹیبل دیا کہتے ہیں کہ پندرہ شابان چودہ سو بیس جو ہے جو تئیس نومبر انیس سو نینانوے بنتا ہے اس میں جو ہے وہ مسیح دجال اس کا خروج ہو جائے گا اور پھر ایک کرا ٹائم ٹیبل بھی ہے کہ مسجد اکشا اکشا جو ہے وہ ایکسپلوڈ کر جائے گی یکم جنوری انیس سو نینانوے کو اور اس کے بعد پھر جو ہیں وہ جو مغربی اقوام جو آپ سمجھ لیجئے فورسز ہیں وہ اردن میں آ جائیں گی بیت المقدس کا معاصرہ کر لیں گی اس کے بعد پھر جو مہدی ہیں وہ آپ سمجھ لیجئے کہ وہ مہرم چودہ سو بیس کو جو ہے وہ ظاہر ہو جائیں گے ملہمہ جو ہے وہ جمادی رجب اور شابان اسی سال میں آ جائے گی دجال جو ہے وہ آپ سمجھ لیجئے کہ آٹھوے مہینے میں آ جائے گے آ جائے گا چودہ سو بیس کے اور پھر نزول مسیح جو ہے وہ چودہ سو بیس کے نوے مہینے میں ہو جائے گا پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو مطارد لد ہے نا وہ جو لدہ کا جو ان کا ائر بیس ہے وہاں پر دجال کو وہ قتل کر دے گا قتل کر دیں گے سیدنا مسیح اس کے بعد یہ بات چلتی رہے گی دوہزار سات میں دوہزار سات میں سیدنا مسیح کی وفات ہو جائے گی اور دنیا کا خاتمہ جو ہے وہ دوہزار دس میں ہو جائے گا کہ جب جو ہے وہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا تو اب پتہ نہیں یہ سب ہو نہیں سکا دوہزار بیس آ گیا ہے لیکن انہوں نے حضرت نے دوہزار دس ہی میں سب کچھ ختم کر دیا تھا تو یہ تو خیر بالکل ہی کوئی گپی آدمی اور لپاٹی آدمی لگتا ہے لیکن ہم نے دیکھا تھا کہ سفر الحوالی جیسے سنجیدہ اور بڑے اور پختہ عالم ہیں انہوں نے بھی بہرحال اگرچہ احتیاط سے بات کی اور جو ایک بڑا عالم جس طرح کلام کرتا ہے لیکن انہوں نے بھی جو جوم الغضب قرار دیا تھا کہ وہ جو آپ سمجھ لیجی بیگننگ آف ڈا اینڈ جو ہے اسرائیل کا وہ دوہزار بارہ میں جو ہے وہ قرار دیا تھا تو یہ کچھ باتیں ہیں جن کا ہمیں لحاظ کرنا چاہیے ان حادیث کے حوالے سے ان کی تفہیم کے حوالے سے تو یہ بات ہم نے جب شروع کی تھی تو اندازہ نہیں تھا کہ اتنی طویل ہو جائے گی اور اتنا اس میں تفصیل ہو جائے گی لیکن بارہل یہ ایک گفتگو ہو گئی ہے ہو سکتا ہے کہ بھئی اس کو جو ہے وہ کسی کے کام اس میں آ جائے کوئی چیزیں اب اس میں ایک آت باتیں ملکل اختتام پر میں ارز کر دوں کہ پھر یہ جو ہم کہتے ہیں کہ فتنے کا دور ہے تو ہمیں اس میں کرنا کیا چاہیے یا ان حادیث کے حوالے سے بھی ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے یا اوورال یہ جو پر فتن حالات میں اس میں کرنا کیا چاہیے تو وہ علماء نے جا بجا اس کی تصریح کی ہے اس کا تذکرہ کیا ہے تو بنیادی طور پر آپ سمجھ لیجئے دو ہی چیزیں ہیں جن کا التظام کرنا چاہیے جس کے بارے میں احتمام کرنا چاہیے ایک بات تو یہ ہے کہ جو ہماری اصل ہے ٹھیک ہے اور وہ جس کو معنی روم نے کہا تھا نا کہ دفتہ ہر ناہل بیمارت کند کہ ہر ناہل کے ہاتھ میں تم نے اپنا ہاتھ دے کر تم نے اپنے آپ کو بیمار کر لیا ہے تو سوئے مادر آ کہ تیمارت کند کہ ماں کی طرف آؤ کہ وہ تمہاری تیمارت داری کرے اور جو ہے وہ اقبال نے بھی جگہ جگہ اپنے شائری میں کہا ہے نا مشرب نابے اور شراب کوہن پھر پلا ساکیا وہی جام گردش میں ساکیا تو وہ شراب کوہن کیا ہے اور وہ مشرب نابے کیا ہے وہ ہمارا جو سورس ہے ٹھیک ہے وہ جو آپ سمجھ لیئے جو چشمہ صافی ہے قرآن و سنت کا اس کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے اور وہ جو کہا گیا ہے نا کہ اتیو اللہ واتیو الرسول وعلی الامر منکم فان تنازاتم فی شئین فردوہو الاللہ والرسول تو فردوہو الاللہ والرسول تو علماء نے لکھا ہے کہ فردوہو الاللہ ائی الہ کتاب اللہ وردوہو الالرسول الہ سنت رسول اللہ تو اللہ کی طرف لوٹانے کا مطلب کیا ہے قرآن کی طرف لوٹانا اور رسول اللہ السلام کی طرف لوٹانے کا مطلب کیا ہے کہ سنت کی طرف لوٹانا لیکن اس میں اہم بات کیا ہے اہم بات یہ ہے کہ یہ لوٹانے کا عمل کون کرے گا اور قرآن مجید کا منشاہ کیا ہے اور سنت رسول کیا ہے اور قرآن و سنت اس کے اندر نصوص ہیں اس کا حقیقی مفہوم کیا ہے دیکھیں ایک ہے تذکیر ذکر نصیحت یاد دہانی تو وہ قرآن مجید کے سرفس پر ہے اس سب آدمی اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں اسی طریقے سے وہ احادیث کی جس کا تعلق اخلاق سے ہے کرداز سے ہے روئیوں سے ہیں وہ بھی جو ہیں وہ ایک عام آدمی بھی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے جیسے آپ کو معلوم ہے نا کہ عام لوگوں کے لیے حدیث کی جو کتابیں پڑھنے والی ہیں وہ بخاری اور مسلم نہیں ہیں بخاری تو علماء میں سے بھی ہر ایک اس کو حل نہیں کر سکتے تو عام آدمی کون پڑھیں گے یعنی سب سے عادر جو مشہور متداول کتاب ہے وہ ریاض سالحین ہے نا اس کا مقدمہ آپ پڑھ لیں تو اس میں بتایا ہے امام نبوی نے کہ بھئی اس کا مقصود کیا ہے وہ تذکیہ نفس ہے اصلاح باطن ہے ٹھیک ہے اور تصفیہ قلب ہے اور اپنے معاملات کو صدارنا ہے اس کے لیے وہ احادیث پڑھیں گے اسی طرح قرآن مجید پڑھیں اس کا سادہ ترجمہ پڑھیں اور نصیت حاصل کریں لیکن بات ہو رہی ہے کہ جب اس طرح کی پر فتن معاملات ہوتے ہیں تو اس میں دینی رہنمائی جو ہے وہ پھر ظاہری بات ہے کہ علماء کے ریفرنس سے ہوگی ٹھیک ہے کیونکہ علماء ورسط الانبیاء علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں تو جو اس طرح کی پیچیدہ معاملات ہوتے ہیں اور فتن کا دور ہوتا ہے تو اس میں تو اور ضرورت ہوتی ہے اس بات کی کہ ہم جو ہے وہ علماء سے اپنا تعلق مضبوط کریں اور اس طرح کی چیزوں میں جو نئی نئی آوازیں آتی ہیں نئی نئی جو ہے لوگ پکاریں لگاتے ہیں ان سے ان کو سننے سے ان پر توجہ کرنے سے پرہیس کریں جو قرار مجید کی جو آیت ہے نا سورہ نیسا کی آیت نمبر تیراسی کہ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ اَوِلْخَوْفِ أَزَاعُوْبِ اور جب ان لوگوں کو کسی عمر کی خبر پہنچتی ہے خَا أَمَنْ هُوْ يَخَوْفُ تو اس کو مشہور کر دیتے ہیں اِذَاعَا یہ جو ریڈیو کے علاوہ استعمال کیا ہوتا ہے الْإِذَاعَا پھیلا دیتے ہیں عام کر دیتے ہیں یعنی اس کو براڈکاسٹ کر دیتے ہیں وَلَوْ رَدُّوْهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى عُلِ الْأَمْرِ مِنْهُمْ اگر یہ لوگ اس کو رسول کے اور جو ان میں سے ایسے امور کو سمجھتے ہیں یہ حضرت ثانوی کا ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں کہ عُلُوْ الْأَمْرِ کا ترجمہ کیا کیا ہے اور جو ان میں سے ایسے امور کو سمجھتے ہیں تو اس میں بھی دیکھئے نا علماء بھی سارے علماء وہ باہر نہیں ہوتے ہیں ان علوم کے یعنی کچھ جو ہے ان کو فق میں اشتغال ہوتا ہے کسی کو کلام میں ہوتا ہے تو یہ حدیث حدیث کا فہم اور ان میں ان علامتوں کی تابیر کرنا یا ان کو دیکھنا یہ وہ لوگ ہوں گے جو ان امور کو سمجھتے ہیں ٹھیک ہے تو کہا کہ اگر وہ ان کے حوالے پر رکھتے تو لَعَالِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِتُونَهُ مِنْهُمْ تو اس کو وہ حضرات تو پہچان ہی لیتے جو ان میں اس کی تحقیق کر لیا کرتے وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَرَا اگر تم لوگوں پر خدا کا فضل ورحمت نہ ہوتی لَتَّبَاتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلَ تو تم سب کے سب شیطان کے پیرو ہو جاتے بجوز تھوڑے سے آدمیوں کے تو یہ بہت اہم بات لَعَالِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِتُونَهُ مِنْهُمْ ٹھیک ہے تو یہ بات بہت اہم ہے اور جیسے ایک لفظ بولا جاتا ہے مرجعیت تو مرجعیت کی اہمیت بہت زیادہ ہے اہلِ تشیعر میں تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک طرح سے کوزائے چرچ لائک ان کا سٹرکچر ہے کہ اس میں نیم جیسے چرچ کی طرح ہے اور پوری مرجعیت ہے اور آیت اللہ ہوتے ہیں اور آیت اللہ العزمہ ہوتے ہیں لیکن ہمارے ہاں اس طرح کی تو نہیں ہے مراتب ڈھیلے ڈھیلے معاملات ہیں اور علماء ہیں اور ان کی ایک اپنی حیرارکی انٹرنل ہوتی ہے تو گویا کچھ نہ کچھ ہمارا والی وارث کو یہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور ورنہ پھر وہی ہوگا جو سیدنا علی عزی اللہ تعالی انہوں کا کال کسی پچھلی نشست میں بھی بیان کیا تھا کہ آپ نے سمجھایا تھا کہ لوگ تین طرح کے ہوتے ہیں یا عالم ہو یا متعلم ہو تیسرے کیا ہے تیسرے وہ لوگ ہیں جو بالکل عوام ہیں فیس لس لوگ ہیں میس مین ہیں ٹھیک ہے اور بالکل سمجھ بوجھ سے آری لوگ ہیں اور اتباؤ کل نائیکن اور ہر پکارنے والے ہر چیخ چلانے والے کے پیشے لگ جاتے ہیں تو وہ جو ایک آپ سمجھ لیں نا کہ ایک لیجنڈ سا کریکٹر ہے کہ وہ پائپ پائپر آف ہیملن ہے یعنی وہ جو بانسوری بجا کر جو ہے وہ جانوروں کو بھی اپنے پیشے لگا لیتا تھا اور پھر جب اس کو اس سے کام لیا گیا اور اس نے وہ کام کر دیا اس کو وہ معافضہ نہیں دیا گیا تو اس نے پھر ایک خاص صورت چھیڑی اور سارے بچے اس کی پیشے لگ گئے اور کسی غار میں بن کر دیا تو بعدہل یہاں اب اس دور میں بھی بہت سے پائپ پائپرز ہیں جو آوازیں لگا رہے ہیں اور جو بلکل بغیر کسی علم کے اور لوگوں کو جو ہے وہ گمراہی کی طرف لے جا رہے ہیں اور بلکل یعنی متعین بھی ہم کر سکتے ہیں لیکن ضرورت نہیں ہے اس کی یعنی جن لوگوں کو اللہ نے بصیرت دی ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو پیش گوئیاں ہیں نا اس کے اطلاقات ہر دور میں ہوتے رہے ہیں اس دور میں بھی ہیں اور پائے جائیں گے وہ ان علامات میں سے ہیں کہ جو وقتاً فوقتاً ظہور کرتی رہتی ہیں اور وہ کیا ہیں دعات ان اللہ بوابی جہنم کہ جہنم کے دروازوں پر کھڑے ہوئے ہیں کچھ لوگ اور جہنم کی طرف بلا رہے ہیں اور جو ان کی بات مانتا ہے ان کو جو ہے وہ جہنم میں دھکا دے دیتے ہیں تو ایک بات تو یہی ہے کہ بھئی جو آپ اپنے علم کو دیکھیں اپنی صلاحیت کو دیکھیں اور پھر جو علماء ہیں جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں ان کی طرف رجوع کریں ان سے رہنمائی حاصل کریں اور دوسری بات وہ ہے اور وہ کیا ہے وہ ہے کہ اپنے ایمان کی فکر کریں اور فتنوں کے دور میں بھی یا کسی بھی دور میں جو اصل چیز انسان کو جیسے آپ بتا دیجئے کہ حفاظت کا ذریعہ ہے وہ کیا ہے وہ ایمان ہے اور نبی ایکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ وہ جو شخص دجال ہوگا اس کے مکتوب بین آئینی ہی کافر اور کچھ روایتوں میں کہ بھئی جو دجال ہوگا اس کے سامنے جو ہے اس کے ماتھے پر دونوں آنکھوں کے درمیان کافر یا کافر لکھا ہوگا یک رعو کل مؤمنن ہر مومن اس کو پڑھ لے گا کاتب وغیر کاتب کہ کاتب ہو یا غیر کاتب کچھ روایت میں قاری یا غیر قاری یعنی مراد یہ ہے کہ چاہے وہ لٹریٹ ہو تو جس کے اندر ایمان ہے وہ بھاپ لے گا چاہے چٹا ان پڑ ہو اور جس کے اندر ایمان نہیں ہے تو وہ اس نے ڈی لٹ کیا ہوا ہے اور پی ایش ڈی کی ہے تب بھی وہ اس کو نہیں پہچان سکے گا تو کیا چیز درکار ہے ایمان اور اگر ہم ابھی شخص دجال ظہور نہیں کیا اور ہمارا ایمان جو ہے اڈھیل مل ہے تو جب دجال آ جائے گا تو پھر بہت کم امکان ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کو پہچان سکیں یا اس کی فتنے سے بچ سکیں اور آج کل کے دور میں جو کچھ ہمارے خارج ہو رہا ہے خاص طور پر جو میڈیا کر رہا ہے سوشل میڈیا اور پھر بہت متعین کر کے الیکٹرونک میڈیا تو اگر کسی شخص پر اس میڈیا کا دجل واضح نہیں ہے اور اس خاص طور پر الیکٹرونک میڈیا کے ماتھے پر اگر وہ دجل لکھا ہوا پڑ نہیں سکتا تو پھر اس کا بہت کم امکان ہے کہ جب وہ شخص دجال جب ظاہر ہو جائے گا تو پھر وہ اس کو بھی پہچان سکے اگر نہیں پہچان سکے یعنی جو اس میڈیا کے دجل کو نہیں پہچان سکا وہ پھر المسیح الدجال دجال اکبر ہے اس کے دجل کو بھی پہچان نہیں سکے گا اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں کا خیال کریں اور اپنے ایمان کی فکر کریں اور اس میں اضافے کی کوشش میں لگے رہیں اس میں ایک اور بات بھی میں ارز کر دوں کہ یہاں پر بہت سی باتیں کی گئی جس میں کچھ کتابوں کا حوالہ دیا گیا کچھ اشخاص کا حوالہ دیا گیا اور کچھ جو غلط انٹرپیٹیشنز ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے کچھ نقض بھی کی گئی اس میں اس بات کو سمجھئے کہ اگر ہمیں خارج میں کوئی ایسا نظر آتا ہے کوئی عالم دین یا کوئی صاحب علمستہ کی باتیں کر رہا ہے تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہم فوری طور پر اس کے بارے میں کوئی ججمنٹ دینا شروع کر دیں یا کوئی اشتعال میں آ جائیں یا اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے یعنی جو بھی معاملہ ہوتا ہے اگر کوئی ایسی بات سامنے آتی ہے تو عدب سے خلوت میں جا کر ان کے سامنے کچھ باتیں رکھنی چاہیے ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایسی توجیحات اس کی کر دیں کوئی ایسی وضاحت کر دیں جس سے بات واضح ہو جائے تو یہ اس طرح کی باتیں سننے پڑھنے کا حاصل یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم خود جو ہے وہ بہت زیادہ ججمنٹل ہو جائیں اور بہت زیادہ لوگوں کے بارے میں ہم جو ہے وہ ویلیو ججمنٹس دینا شروع کر دیں تو اس بات کا بھی ہمیں لحاظ جو ہے وہ کرنا چاہیے اور پھر آخر میں یہی ہے کہ جو کچھ باتیں یہاں پر کی گئیں چونکہ موضوع بڑا حساس تھا اور بہت طول بھی پکڑ گیا اس میں بہت سی باتیں کی گئیں اور بہت طویل کلام کیا گیا جس کی شئر ضرورت بھی نہیں تھی تو جب طویل کلام کیا جاتا ہے تو اس میں غلطیاں اور اس سحب اور تسامح بھی بہت ہو جاتا ہے تو جو بھی اس میں غلطی کوتائی ہے اللہ تعالی بھی اس کو ماف کرے اور آپ کے ذہن سے بھی اس میں جو کمزور باتیں ہلکی باتیں ہیں وہ اس میں سے نکال دیں اور جو باتیں اس میں خیر کی تھیں اللہ تعالی اس کو قبول کرے اور آپ کے ذہن میں بھی اس طرح کے معاملات میں کوئی آخری بات کوئی شخص بھی نہیں کر سکتا طالب علموں کی طرح ان چیزوں کا جائزہ لیا جاتا ہے اور توازوں کے ساتھ اپنی بات جو ہے ہمیں کہنی چاہیے اور اگر اس دوران کوئی لہجے میں شوخی آگئی یا کوئی اس میں تندی آگئی یا کوئی ناروا لبو لہجہ آگیا یا کوئی گفتگو ایسی آگئی کہ جو نامناسب تھی تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے معاف کرے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين